شیف کری دیکھتے خید دیجے خید دیجے خید دیجے خید دیجے بندگی تیری پنھے خدا آئے تو بکشندگی تیری پنھے خدا آئے تو بکشندگی تیری پنھے خید دیجے 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 خید دیج موسیقی 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 بکسندگی خدا اے خدا اے خدا اے تیری پنے خدا اے تُو بکسندگی موسیقی 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 سیکھ پریدے بھرد دیجے بھرد دیجے بھرد دیجے بھرد دیجے بندگیں تیری پہنے خدائے بھرد دیجے بھرد دیجے بھرد دیجے بھرد دیجے بھرد دیجے موسیقی خید دیجئے خید دیجئے بندگی موسیقی پروتگار اپا حقم بے انت تو موسیقی 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 ہے اس اللہ کلو کی منگیا ہے کہنے شیخ فرید خیر دیجے بندگی بندگی دا خیر منگیا ہے ہے اللہ قربہ کر رحمت کر مانو بندگی دا خیر میری چوڑی بچپا کیونکہ فرید صاحب کہنے فریدہ سکر خانڈ نوات گوڑ مکھیوں ماجہ دد سبے وستو مٹھیاں پر رب نہ پجھن تو وستوہ ساری چنگیاں نے پر پربو تیرے نام دے نار دی وستو سنسار بچ کوئی نہیں نام سب دو مٹھا ہے سیپن سبے وستو کوریاں سچے ناؤ مٹھا پربو دا نام بہت مٹھا ہے پر لگدہ ہو رہا نو ہے جنہا نو ایسے یہ دا سواد چکھیا ہے جنہا نو سواد دا پتہ ہی نہیں او کی جان دے نے کہ نام ہو رہا نو مٹھا لگدہ ہے سیپن میرے ایمان سبد لوگو گر میٹھا کھلے ہو کرم بھائیو پر گھاسا گھٹ گھٹ ہر ہر ڈیٹھا تو ایسا پروتر نام ہمیں گرو کوڑو مگنا ہے گرو کی سرد میں چاہے ہیں جو میں فرید صاحب مان کر رہے ہیں کسی طرح پیارنا رمی شہریاں کیے جو میں فرید صاحب موٹر ہر دیجے ہر دیجے بندگی میری پندے پدائیں بکسندگی میری پندے پدائیں بکسندگی ہر دیجے ہر دیجے بندگی ہر دیجے ہر دیجے ہر دیجے ہر دیجے ہر دیجے بندگی ہر دیجے بندگی ہر دیجے بندگی موسیقی 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 دہنا سن اوکیا اُطرے من کی بکر شکبری نے خیر خیر دیجئے خیر دیجئے خیر دیجئے ونگی شکبری نے خیر دیجئے خیر دیجئے خیر دیجئے خیر دیجئے خیر دیجئے خیر دیجئے بابا فرید یہ بچانکارین کشک فرید خیر دیجئے بندگی یہ بندگی دا دان کون مگدہ ہے جو رب دا پیارا ہے رب دا پگت ہے وہ ہر بلے اہی منگ کردہ ہے پیدا کہ میں دیجئے نام نواز انتر شانت ہوئے گرگاوی نانکدا شدگر مت دے گروہ کلو ہمیشہ یہ ہی منگ کردہ ہے دنیاوی لوگ بہت ساریاں منگا کردے ہسی بھی جو گروہ نانکدے گھر وچ آؤں دے ہاں ترہ ترہ دیاں منگا لے کے آؤں دے ہیں اور وہ جڑے پرگو دے پیار والے پوتا کہند ہیں کہ جان کی پوکھ تیرا نام اہار تُو داتا رب دے بنہا انہوں نے صرف نام دی پوکھ ہے باکہ ساتھیں نام کی لگے پوکھ اُتھ پوکھے کھائے چلیے دوکھ تو جانوں نے نام دی پوکھ لگ دی ہے اور جو رب دے پیارے نے جو رب انہوں نے پیار کر دے انہیں رب انہوں نے پیار کر دے شاہ پندر کے سب کو تیرے بس اگم اگوچرہ تُو بھگتان کے بس بھگتان تان تیرا وہ پربو اکال پر جو ہے وہ بھگتان دے بس بچیں اور کسے طریقے نارو بس نہیں آؤں گا اپنا روز بانی پڑھ دیاں شاہ پندر نہ تُو آمیں بس بہت گھنامنے نہ تُو آمیں بس بید پڑھامنے نہ تُو آمیں بس پیر تھنائی ہے نہ تُو آمیں بس دھرتی تہائی ہے چھپن نہ تُو آمیں بس کتے سیان پے نہ تُو آمیں بس بوتا دان دے پھرا کہا کہ سب کو تیرے بس اگم اگوچرہ تُو بھگتان کے بس بھگتان دان دے واہگو اکارپرک بھی بھگتان دے بس بچیں بھگت او کم کر جاندے ہیں جب واہگو بھی نہیں کر سکتا ایک بڑا سودر بچنا ہوندہ ہے بھگتان دے ہیں ایک بی بی جس دے کار اولاد نہیں بچا نہیں ہے وہ نے کئی سنتاں سادھاں دی پوجا کی تھی کئی طرح دے ٹاگے تُو نے طبیتہ میں چھو لگی رہی کہ کسے طریقے نہ میرے کار اے دات آ جائے وہ اکارپرک میرے کار رحمت کرے منو بچے دی دات پر آپت ہوئے تو بہت سار اس نے سادھاں کیتے اندرتی دورتیں ہوندہ جنہاں نے کار بچے نہیں ہوندے وہ بڑے سادھاں کر دیاں تو اس بی بی نے بڑے سادھاں کیتے اور اے دات اس نے پر آپت نہیں ہوئی تو ایک دن کی ہویا کہ نارد منی جی اٹھا لنگے کہ انہاں نے پول بلا کے کہن دی پاگت جی تسی تے رب دے پیارے ہو تسی تے میرے تے کرپا کرو تسی پگوان نے پوچھو کہ میرے کار کوئی بچہ ہوئے گا کہ نہیں اے دات منو پراپت ہوئے گی کہ نہیں نارد منی کہن لگے چندہ بھئی پگوان نے پوچھاں گے کہ تیرے کو اے دات آونی ہے کہ نہیں میں پگوان نے پوچھاں گا تو نارد منی نے پگوان نے جا کے پوچھاں کہن لگے بی بی جو بچے دی چاوان ہے کی اے دے کار بچے دی دات اسنو ملے گی کہ نہیں پگوان کہن لگے کہن لگے دے پاگہ مچ نہیں کیونکہ اے بی دات آنے سیپن دات تے دات رکھی ہتھ اپنے جس پاوے تس دے جاتاں دے واقعی ہتھ وچھ ساریاں ہیں پر دندہ ہو سنو ہے جڑا سنو پاؤندا ہے جس دے اکتے رحمت کردہ ہے بکشش کردہ ہے تو اس نے نارد منی نے جدہ پگوان نے پوچھا کہ پگوان نے انکار کر دیتا کہن لگے نہیں اے دے پاگہ مچ بچہ ہے ہی نہیں ایک واری پیار نہ لاکھو بھئی ستنا سیوات نارد منی نے آکے اس بی بی نو آکھی آکے پینا پیرے کارچے بچے دیتا نہیں تینوں بچے دیتا نہیں پراپکت ہو سکتا بڑی نراز ہو گئے نارد منی چلے گئے کچھ سما گزریا تھی ایک سنت آگئے اے سنت جس پر آیا تھی گلی گلی بچ ہوکا دندے سنت کہن لگے بھئی جن نے کوئی منو پرسادے چکائے گا جن نے کوئی منو پرسادے دے ہوئے گا خود کرون نہیں بچے ہوندے جس طرح وی بی نے اے آواز شنی تو کہن لگے بڑا سستہ سوڈا ہے جن نے پرسادے دے دیتا انہیں بچے میں لگے مائی نے سنتان پول بٹھا لیا کہن لگے مہاراج کرپا کرو میں نے بڑے چرتوں ترس دیتا میرے کارچ بچے دیتا آتا نہیں میرے تیرے مت کرو پرسادے جن نے کوئی پتنوں پکا دیتا نہیں ہاں کھن لگے مائی جن نے پرسادے دے ہوئے گی انہیں تیرے کر پتر ہونے مائی نے چار پرسادے پکا ہے سنتانوں چھکا دیتے سنت کہن لگے چنا فینا اوہ پگوان ہوں تیرے تے پرسند ہے انہیں تیرے داد پراپک ہوئے تو پگوان بھی ایسی کرپا ہوئیں چار بچے اسے دیکار ہوئے جس طرح چار بچے ہوئے جس طرح چار بچے ہوئے تے نارد منی اٹھو ایک باری پھر لگے تو اس بی بی نے پھر بھرا لیا نارد منی جی کہن لگی نارد منی جی تُسی بھی چھوٹھے تو توڑا پگوان بھی چھوٹھا تُسی کہن دے اکھو میرے کر بچے دی داد نہیں اب اکھو میرے چار بچے پگوان دی کرپا ہوئے میرے تے تُسی کہن دے اکھو پگوان کہنا آئے دے پاگامی چیزیں ایک کتھو آگئے تو نارد منی کہن لگے اچھا پگوان نے چھوٹھا بولیا پگوان نے میں نے تو کیا سکے دے پاگامی چیزیں نہیں تی انہوں اکھو داد پراپت ہوئے نارد منی پھر پہنچ گیا پگوان دے کو پھر لگیا پگوان بھرا ہور تا سنسار سارے چھوٹھا بول دا ہے اور تُسی بھی چھوٹھا بولن لگ پہ پگوان کہن دے نہیں میں چھوٹھنی بولیا نارد منی وہ اس طرح کر کہ ساری نگلی بھی جا کے حوکہ دے اور اگر آخر یہ پگوان چاہتا ہے کہ کوئی اپنا کلیجہ کھڑ کے پھر منو پیٹ کرے ساری نگلی بھی جا کے آواز دے پھر بکھاں گے کون نترد ہے تو نارد منی نے ہر گھر بھی جا کے آواز دی آخر لگے بھئی پگوانوں کسی دا کلیجہ چاہیدہ ہے کوئی ایسا رفدہ پیارا ہوئے جو پگوانوں اپنا کلیجہ کھڑ کے دے ان ساری نگلی آواز دیتی جا کے کلیجہ کون کھڑ کے دے اے بڑی کشن بادسی ساری نگلی دے بچ اے نارد منی پھرے اور کسی نے بھی حامی نہیں پھرے کھین گے یہ گھر بڑی اوکی کلیجہ کڑ کے کوئی نہیں دے سکتا پر جس سے اے سانت دے چکی اگو لنگے جس لڑا سانت کہندہ جنہیں کو پرسا دے دے وہ نہیں بچے جس لوگ دے چکی اگو لنگے نہ اے سانت نے اندر آواز مار لئی کھین گے آو نارد منی کی کہہ رہے ہو کھین لگا کہ منہ کو گوان نے بھیجے ہے وہ کہندہ کوئی ایسا پرش ہو ہوئی جو اپنے کلیجہ کڑ کے دے ہوئے کہ میں وہ دیتے پرسا نہ ہو مانگا پر سانت کہندگی اے نچھوڑا میری شاتی بچ مار اور میرا کلیجہ کڑ کے گوانوں دے تا ساتھ سنگت بس انہی کہند تھی دیر سی نارد منی متصلیح ہو گئی کلیجہ ہوتے کتے کر رہا سی ایسا صرف ایک متحان سی جو پگدان دا امتحان لیا گیا ہے تو جس نے نارد منی بھگوان کل پہنچے کہنے لگے کہ اے بھگوان ساری نگری بچ کوئی ایسا پرش نہیں بولیا جو اپنے کلیجہ کڑ کے دے ہوئے پرک تیرا سنت ہے تیرا پگت ہے جس نے اگر آکھیا کہ میں اپنے کلیجہ کڑ کے دینا بھگوان ہس بے کہنے لگے بس انہی گرسی کہ جڑے میرے پیار والے نے جڑے میرے پھگت ہانا وہ جو چاہے ہو کر سکتے ہنم میں پھگتان دی کدی موڑ نہیں سکتا تو اس کر کے میں کچھ اوٹ نہیں بولیا کہ جو جو میرے پھگت نے پیار والے نے جو او کردن من کو پروان ہے تو اس کر کے ساتھ سنگھ جڑے رب دے پیارے ہنم او کرو کلیجہ ہی منگ دے ہن کہ منو بندگی دا خیر وقت تاکہ سہ پندر کے سیکھ فرید دے خیر دی جے بندگی اگر پر شہی مگ دے ہاں شہی خوبہ جی دے خیر خیر دی جے خیر دی جے خیر دی جے بندگی تیری پنے خدا آئے بکشند گی تیری پنے خدا آئے بکشند گی دی جہ کی تیری پنے خیر دی جے تیری پنے خیر دی جے جہاں سہ پر کنے خدا آئے موسیقی